السلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایک بوائل جو بہت مزے کے بنتے ہیں اور صحیح کے لیے بہت اچھے ہیں جس کے ڈلیوری ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کھا سکتا ہے سردرد کے لیے کھا سکتا ہے بوڈی پینس کے لیے کھا سکتا ہے چلیں ہم دیکھیں یہ کیسے بناتے ہیں ہم 4 اگل یہ تھے دیسی لیے آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں میں نے ان کو بوائل کیا ہے میں نے ان کو بوائل کرنے کے بعدуть میں نے cara گیا اس کے پانت میں نے اس کو اس شلکے اتار لیے اور آپ سمیت کو cutting کر لیں گے یہ بہت اچھے ہے آپ کے بچے یہ بچے کا سردرد کرتا ہے اپ کا بچہ تھکا ہوا ہے آپ اس کو بنا کے دیں یہ بہت مزے کہ بنتے ہیں اور بچہ شوک سے کھاتا بھی ہے یہ میں نے مکھن لی ہے ایک سپون اس کے بعد ملٹ ہونے کے بعد میں اس کو ایگ اٹ کر دوں گی اس کو اچھی طریقے سے ہم جنہیں اس کو فرائے کریں گے اس کے اندر بلیک پیپر ڈال لیں گے اگر آپ کا بچہ چلی نہیں کھاتا آپ اونلی نمک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نمک اٹ کیا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے حلال ہوں گی اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں پہل ایکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پھر ہی اچھے سے سمجھ آتی ہے دیکھیں یہ بہت زیادہ ہی آپ کے بوڈی میں پین ہے آپ کا سردرد ہے آپ اس کو بنا کے کھائیں ون ویگ اور آپ دیکھنا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جن کی ڈلیوری ہوئی ہوتی ہے وہ کھا سکتے ہیں مارننگ پر گرم ایک سے لے سکتے ہیں بہت زیادہ ہی یہ اچھے ہیں کہ آپ اس کو کھائیں اور ایک ہفتے میں آپ کو ڈلٹ ملے گا سردرد ہوتا ہے نظر کا مسئلہ ہے آپ کے بوڈی پین کرتی ہے آپ تھک جاتے ہیں بچے سکول سے اکثر آتے ہیں ہم کہتے ہیں تھک جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بہت اچھے ہیں آپ اس کو مارننگ میں کھائیں اور اگلاد گھرم دودھ لیے اس کے آدھے گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے پانی پینا اگر ویڈیو چھے لگے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ آفیس